بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی تعبیر بتانے سے پہلے میں آپ کو سورہ باقرہ پڑھنے کی فضلت بھی بتاتی چلوں کہ سیدنا نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھیں پھر اس میں سے سورہ باقرہ کی آخری دو آیتیں نازل فرمائیں جس گھر میں تین راتیں ان دو آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان اس گھر کے قریب نہ جائے گا اور دوسری احادیث مبارکہ بھی سن لیجئے کہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے مجھے اپنے ارش کے نیچے کے خزانے میں سے ایسی دو آیتیں عطا فرمائیں جن کے ذریعے سورہ باقرہ کا اقتطام فرمایا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور اپنی بچوں کو سکھاؤ بے شک یہ نماز اور قرآن اور دعا ہیں سبحان اللہ اب ہم آپ کو خواب میں سورہ باقرہ پڑھنے کی تعبیر بتائیں گے اس کی تعبیر کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر بیمار ہو تو شفا پائے گا گریب ہو تو رزق ملے گا اور کیر سے رہائی پائے گا اور غم سے نجاہت پائے گا سبحان اللہ تو ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیو آپ لوگوں کو محصول ہوتی رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد خدا حافظ